سرسا سے بڑی خبر ڈیلیوری کے بعد ایک مہیلہ کی موت پریجنوں نے اسپطال پر لاپروہی کا آروپ لگایا ہے نیجی اسپطال کے سامنے شب رکھ کر اور روش پردرشن کر رہی ہیں پلال پولیس موقع پر موجود بڑی خبر سرسا سے یہاں پریجنوں نے شب کو سڑک پر رکھ کر بھی روڈ جام کر دیا ہے سرسا سے بڑی خبر جہاں ڈیلیوری کے بعد ایک مہیلہ کی موت ہوئی نیجی اسپطال کے دکٹرز پر لاپروہی کا آروپ پریجنوں نے لگاتے ہوئے دھنا پردرشن کیا ہے اور روڈ کو جام کر دیا ہے پولیس پرشاسن موقع پر موجود سرسا سے اس وقت کی ایک بڑی خبر نیجی اسپطال کے ڈاکٹرز پر لاپروہی کا آروپ سرسا سے یہ بڑی خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں ڈیلیوری کے بعد ایک مہیلہ کی موت ہو گئی پریجنوں نے اسپطال پر لاپروہی کا آروپ لگایا سماتا آمیت تیواری ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں آمیت وستار سے بتائیں ایک مہیلہ کی موت ہو گئی ڈیلیوری کے بعد کیا ہے پورا ماملہ جی بلکل رینو یہ ہے سرسا کے ایک اسپطال کا ماملہ ہے گیدرہ والی کی رہنے والی آمن دیپ کور کو داخل کروایا گیا تھا اور ڈیلیوری کے بعد اس مہیلہ کی موت ہو گئی اور اسپطال پرچاشن پر جو ہے سیسٹوں میں پریجنوں نے لاپروہی بڑھتنے کا آروپ لگایا ان کا کہنا ہے کہ مہیلہ جو وہ نس ہے وہ کٹ گئی ڈاکٹر کی لاپروہی سے جس وجہ سے اس کی موت ہو گئی انہوں نے شو رکھ کر پردیشن کیا اور ابھی تک پردیشن چل رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اسپطال کے چکستک کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور سخت کاروائی کی جائے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ پریجن کیسے مانتے ہیں فیلحال جو ہے سارا ماملہ جو مہول یہاں تناوپون ہے اور جو مہیلہ ہے اس کا شو رکھ کر جو پردیشن کیا جا رہا ہے امیت اسپطال پربندھن سے کوئی باتچیت ہو پائی اپنی صفائی میں انہوں نے کچھ کہا فیلحال انہوں نے کچھ بھی بہت سے انکار کرتی ہے بینہ کیمرے کے کیمرے پر انہوں نے کچھ نہیں کہا لیکن وہ یہ اتنا جرور کہہ رہے ہیں کہ لاپروائی ان کی نہیں ہے رہی اس ماملے میں جو ہے وہ پوری جو ساری ریپورٹ چیک کر سکتے ہیں لیکن فیلحال جو ہے وہ کیمرے پر کھل کر اس بارے میں بولنے کو تیار نہیں نہیں امیت روڈ کو جام کر دیا گیا ہے پردیشن کی طرف سے فیلحال پولیس وہاں پر کیا کاروائی کر رہی ہے جی بالکل رینو جو روڈ بلوک کر دیا گیا اور ان کا جو پولیس پرشاہشن کے دھکاری موقع پر موجود ہیں اور وہ سمجھائیش کر رہے ہیں سمجھانا چاہتے ہیں اب تک جو لوگوں پاکروش کو دیکھتے ہوئے کہیں بھی آنس نہیں ہو رہے جس سے ابھی پردیشن جاری ہے جی امیت اگر ہم بات اسپتالوں کی لاپروائی کی کریں نجی اسپتالوں کی لاپروائی اور منمانی کسی سے بھی چھپی نہیں ہوئی آپ کو بھی پتا ہے کتنی خبریں ہم لگاتا اور بریک کرتے رہتے ہیں سرکاری اسپتالوں میں سویدہ ہے نہیں اور نجی اسپتالوں میں منمانی اور لاپروائی یعنی عام جنتہ پوری طریقے سے حلقان ہے کہیں جان دے کر قیمت چکانی پڑ رہی ہے تو کہیں قیمت دے کر جان بچانی پڑ رہی ہے بلکل تو آپ کی بات واضح ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ نجی اسپتالوں میں ایک تو لوٹ کا جو سب سے بڑا تلتر چل رہا ہے اس پر کوئی بے لگام ہے وہ لوٹ اور سب سے بڑی بات ہے علاج میں بھی لاپروائی برکتی جاتی ہے اور سرکاری اسپتالوں میں بورا حال ہے اور اب جو عرق کے سرکشا یوجنل سرکار نے چلا رکھی ہے اس کی آرڈ میں بھی بڑے بڑے گون ہو رہے ہیں بڑے گھوٹالے ہو رہے ہیں لیکن اب تک کوئی بھی تھوست کاروائی نہیں ہو رہی ایسے میں بے لگام اسپتالوں کے لیے بھی تھوست کانون بننا چاہیے حالانکہ جب راجے سوا میں اس پرکار کے کوئی آج بھی بل پیش ہونا تھا لیکن اس طرح کے سے پہلے ہی جو ہے آئیے میں اور دوسرے سنگتن آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے بچاو میں تو دیکھنے والی بات ہوتی ہے کہ کب تک جو ہے ایسا تھوست بل لائے جائے جس سے ایسے اسپتالوں کی لوٹ پر ان کی لاپروائی پر لگام لگ سکے جی چلے امیت بہت شکری آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے تو سرسا سے سماعت آمیت باری ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور جانکاری دے رہے تھے وستار سے ڈیلیوری کے بعد ایک مقلہ کی موقع ہوگا